نمشکار ویلکم ٹو گو میلیا آج ہم بات کریں گے مور بی بریج کولیپس کے بارے میں نمشکار میں ہوں امن چوپڑا اور آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ جو مور بی کا بریج پل ٹوٹا ہے اس کے پیچھے کا ذمہ دار کون ہے تو دیکھیں ایک فیکٹ میں ایک سائنس ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب سینک ایک لے میں مارچ کرتے ہوئے کسی بریج کے پاس جاتے ہیں تو وہاں رک جاتے ہیں وہاں ایک ساتھ جو ہے وہ مارچ نہیں کرتے ہیں یعنی کہ خدم تال خدم تال کرتے ہوئے وہ بریج سے نہیں گزرتے ہیں وہ وہیں رک جاتے ہیں کیا لیکن یہاں پر بریج پر موجود جو لوگ تھے وہ ایک ساتھ تھے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں تو بریج کا ٹوٹنا لازمی ہو جاتا ہے جی ہاں یہ کونسا چوت کیا پا ہے بھائی مطلب کچھ بھی کچھ بھی مطلب اور دیکھیں پیتا جی نے کہا تھا کہ جب پل ٹوٹتا ہے جب کوئی بھی پل ٹوٹتا ہے تو وہ ایکٹ آف گوڈ ہوتا ہے یا پھر ایکٹ آف پروڈ تو یہاں پر جو ہے وہ ایکٹ آف گوڈ کا تو پتہ نہیں لیکن ہاں ایکٹ آف پروڈ ضرور ہوا ہے جی ہاں میں ہوں صدیر چودری اور میں آمن چوپڑا بھائی صاحب کی باتوں سے بلکل سہمت ہوں انہوں نے جو بتایا ہے کہ بھائی پل پر پل ٹوٹنے کا ذمہ دار جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہاں موجود لوگ تھے انہیں وہاں موجود نہیں ہونا چاہیے نہ وہاں موجود ہوتے نہ پل ہلتا نہ پل ٹوٹتا اور نہ لوگوں کی جانے جاتی تو میں ان کی باتوں سے پوری طرح سہمت ہوں اور میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس کا ذمہ دار سرکار تو بلکل نہیں ہے لیکن لوگ ہیں جی جی بلکل صحیح بھولنے صدیر بھائی اور آمن بھائی ایک دم صحیح بات کہہ رہے ہیں یہ لوگ بتائیے گجرات میں چناؤں آگئے ہیں اور ان لوگ کوئی راجنیتی کی پڑی ہے بتائیے ایسے مدے پہ کوئی راجنیتی کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نمک چھڑکنے کا کام کرتے ہیں معصوموں کی جان پر نمک چھڑکنے کا کام کر رہے ہیں ان کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں اور اب ضرورت ہے کہ نمک چھڑکنے والوں پر حلہ بول کیا جائے میں شویتہ سنگھ آج میرے ساتھ چھ بجے دیکھیں صرف آج تک پر ارے شویتہ جی آپ جو ہے حلہ بات میں بولیے گا پہلے آپ دیکھیں کہ ہم یہاں لائیو آ چکے ہیں ہم اسی اسپطال میں آ چکے ہیں جہاں ہمارے پیتا جی یعنی کہ ہمارے بابو جی آئے تھے یعنی کہ اسی اسپطال میں جہاں جہاں دیکھیں کہ آئے کی صاف صفائی لپا پوتی اگدم چکا چک کر دیا گیا تھا تاکہ بابو جی کے آتے ہی اگدم سب کچھ صاف ستھرا نظر آنا چاہیے کیونکہ بابو جی کا گھر ہے اور بابو جی کے گھر میں کبھی بھی گندگی نہیں ہوتی کیونکہ بابو جی زمانے بعد آ رہے ہیں اپنے گھر تو وہاں گندگی نہیں ہوتی جب صاف صفائی ہو گئی تو ہمارا آنا تو یہاں بنتا ہے کیونکہ ہم کہاں سے ہیں ہم گو میڈیا سے ہیں تو دیکھیں وہ ایسا ہے کہ یہاں پہ سبیتا بین ہم کو ملی ہیں جن سے بابو جی بات کر کے گئے ہیں اور ان کا اب ہم فیڈبیک لینے جا رہے ہیں کہ بابو جی نے ان سے کیا بات کی ہے تو چلی آئی میرے ساتھ بھئی ہے تھوڑا ہٹی ہے ہٹی ہے سائیڈ ہٹی ہے تھوڑا سا ہاں تو یہ سبیتا بین جی آپ ہمیں یہ بتے کہ بابو جی یہاں پر آئے تھے تو کیا کہہ کر گئے ہیں وہ آپ سے چھوٹ پہ چھوٹ پہ چھوٹ پہ چھوٹ پہ چھوٹ اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو بابو جی سے کیا امید لگتی ہے کیا وہ آپ کی کوئی صحتہ کریں گے آپ امید کی بات کرتی ہے امید ایسی ٹوٹی ہے کہ امید سے وکاس کا اب دور دور تک کوئی ناتا اور کوئی رشتہ نہیں ہوگا سب ختم ہو چکا ہے